بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر حریت سے ہوں گے دوستو آج اے ڈیوٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر ہم ایک ریویو دے رہے ہیں اور اے ڈیوٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم انٹر ہو چکے موٹروے سے ہم آئے ہیں اور اس سوسائٹی کا اپنا انٹرچینج یہ موٹروے کے اوپر یہ اس کو ڈی اٹھارہ بھی کہتے ہیں اور اے ڈیوٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی کہتے ہیں اس سوسائٹی کی سراؤنڈنگ میں ایک سائٹ پہ انجنیرنگ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور دوسری سائٹ پہ وابڈا ٹاؤن سی اٹھارہ بی سیونٹنگ اس طرح کی کافی ساری سوسائٹی اس کی سراؤنڈنگ میں واقع ہے اور پیسیلیٹیز کی اگر ہم بات کرے تو اس سوسائٹی میں گیس پانی اور بیجڈی ایویلیبر ہے اور ایک اچھی سوسائٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی لوکیشن بڑی زبردست لوکیشن ہے کیونکہ مرگلہ روڈ کے بننے سے اس سوسائٹی کی لوکیشن بہت بہتر ہوئی ہے مرگلہ روڈ اسی انٹرچینج کو کنیکٹ کرے گی سنگجانی تک تو بن چکا ہے اور اس کے اوپر ٹریپک بھی روا دوا ہے تو سنگجانی سے یہاں تک کوئی تین ایک کلومیٹر کا پاسٹرہ رہتا ہے جو کہ انشاءاللہ وہ بھی جلد بن جائے گا تو اس سے اس سوسائٹی کے ریٹس کافی بڑھیں گے اس سوسائٹی میں دس مرلے اور کنال کی کٹنگیں دو کنال کی بھی ہے چھوٹے پلائٹ نہیں ہے پانچ مرلے کی اور ریٹس کی اگر ہم بات کریں تو دس مرلے کا پلائٹ اس سوسائٹی میں چالیس لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ستر لاکھ تک جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر یعنی جی اور ایچ بلاک میں پلائٹ سستے بقایا بلاکوں میں مہنگے ہیں کنال کا پلائٹ یہاں پہ مل جاتا ہے کوئی ستر لاکھ سے لے کر ایک کرول بیس تیس تک اور اسی طرح دو کنال کا پلائٹ ایک تیس چالیس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کوئی دو تک ہے تو یہ مناسب ریٹ ہے یہاں پہ کیونکہ اگر سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ لے تو بہت یہاں پہ ریٹ زیادہ ہے بی سیونٹین کے ریٹ آپ چیک کر لے اور یا آپ انجنیرنگ کوپریٹیو کے ریٹ چیک کر لے تو بہت زیادہ ہے آپ اگر یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے تو سکرین پہ دے گئے نمبر پہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ کم سے کم ریٹ پہ آپ لوگوں کو پلائٹ دلا سکیں شکریہ موسیقی